ہیلو دوستو آج ہم مرچنٹ آف وینس کا ایکٹ ون سین ون پڑھیں گے مرچنٹ آف وینس ایک ڈراما ہے جسے لکھا ہے ویلیم شیکسپیر نے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ڈراما کی شروعات ہوتی ہے تین دوستوں سے انٹونیو سیلرینو اور سولینیو یہ تینوں دوست آپس میں باتیں کر رہا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دوں انٹونیو مرچنٹ ہے وینس شہر میں وینس یوروپ کی ایک سیٹی ہے جہاں پر انٹونیو بزنسمن ہے دوستو انٹونیو آج کل بہت پریشان رہتا ہے اسے خود سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اتنا دکھی کیوں ہیں انٹونیو کا دوست سیلرینو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم اتنا پریشان کیوں ہوں دراصل تمہارا مائنڈ سمندر میں لگا ہوا ہے تمہیں اپنے پانی کے جہازوں کی فکر ستا رہی ہے دوستو انٹونیو پانی کے جہازوں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے تو سیلرینو کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کے فکر ہو رہی ہے کہ کہیں تمہارے پانی کے جہاز راستہ نہ بھٹک جائیں کہیں تمہارے پانی کے جہاز ڈوب نہ جائیں لیکن دوست تم فکر مت کرو تمہارے شپس بہت ہی بڑی ہیں بہت ہی شاندار بہت ہی بہترین شپس ہیں تمہاری انہیں کچھ نہیں ہوگا فکر مت کرو اب انٹونیو کا دوسرا دوست سولینیو بولتا ہے سولینیو بولتا ہے کہ اگر میرا بھی انٹونیو جتنا رسکی بزنس ہوتا تو میں بھی ہر ٹائم پریشان ہی رہتا میرا مائنڈ بھی شپس کی طرف لگا رہتا میں ہر ٹائم سوچتا رہتا کہ ہوا کی ڈائریکشن کس طرف ہے اور ہمیشہ میپس کو دیکھتا رہتا اور اندازہ لگاتا رہتا کہ میرے شپس کہاں پر ہوں گی اور ہر وہ چیز مجھے دکھی کر دیتی جو مجھے میرے جہازوں کی یاد دلاتی جیسے مان لو اگر میں سوپ پی رہا ہوتا اور سوپ پینے میں میں پھوک مارتا اس سوپ کو تھنڈا کرنے کے لیے تو اس سوپ سے بھی مجھے اپنے جہازوں کی یاد آ جاتی میں یہ سوچتا کہ اتنی سی پھوک مارنے سے یہ سوپ اتنا ہل رہا ہے تو سوچو میرے جہازوں کی کیا حالت ہو رہی ہوگی اتنی تیز ہواوں میں اس کے بعد سولینیو ایک ایگزیمپل اور دیتا ہے سینڈی آر گلاس کا آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کا ہوتا ہے اور اسے سینڈی آر گلاس کہتے ہیں اس میں ریت گرتی رہتی ہے دھیرے دھیرے تو بولتا ہے کہ اگر میں سینڈی آر گلاس کو دیکھوں گا نا تو اس میں جو ریت ہے اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگے گا کہ میرے پانی کے جہاز بھی ریت میں پھس گئے ہیں اور ریت میں پھس کر میرا جہاز الٹا ہو گیا ہے برباد ہو گیا ہے تیزرا ایگزیمپل سولینیو چرچ کا دیتا ہے کہتا ہے کہ میں چرچ میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں چرچ میں جاؤں گا تو مجھے وہاں پر پتھر دکھائی دیں گے اور پتھر دکھائی دیں گے تو میں سوچوں گا کہ کہیں میرے جہاز بھی پتھر سے ٹکرا نہیں گئے ہوں اور جہاز کے اندر سارے مسالے کپڑے اس کے اندر جو بھی کچھ سمان ہے جہاز کے اندر وہ پانی میں بھائے گیا ہو تو دوستو سولینیو بولنا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ بھی انٹونیو کی جگہ ہوتا تو اتنا ہی پریشان ہوتا کیونکہ انٹونیو کا بزنس ہی کچھ اس طرح کا ہے اس کا بزنس بہت رسکی ہے اس کے شپس کبھی بھی برباد ہو سکتے ہیں کبھی بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو تین اگزیمپل دیئے ہیں سولینیو نے پہلا اگزیمپل دیا تھا سوپ کا دوسرا اگزیمپل دیا تھا سینڈی آر گلاس کا اور تیسرا اگزیمپل دیا تھا چرچ کا اس کے بعد انٹونیو بولتا ہے انٹونیو کہتا ہے نہیں نہیں میرا یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہے کہتا ہے کہ میرا جو بزنس ہے نا صرف شپس کے اوپر نہیں ہے صرف پانی کے جہازوں کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا میں میرا بزنس بہت بڑا ہے اور اگر میرے ایک دو پانی کے جہاز ڈوب بھی گئے تو مجھے کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا تو شپس اور بزنس کے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی وجہ سے میں پریشان نہیں ہوں تم لوگ غلط ہو سیلیرینو کہتا ہے اچھا تو بیٹا پھر تو تمہیں پیار ہو چکا ہے انڈھونیو کہتا ہے ارے نہیں نہیں یار مجھے کوئی پیار ویار نہیں ہوا ہے بزنس کی وجہ سے بھی میں پریشان نہیں ہوں اور مجھے کوئی پیار ویار بھی نہیں ہوا ہے سیلیرینو کہتا ہے تو پھر تمہارے دکھی رہنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے دراصل تم خوش نہیں ہو اسی وجہ سے تم دکھی ہو کچھ ایسا کام کرو جو تمہیں خوش رکھ سکے مطلب کہنا چاہ رہا ہے کہ تم بینہ کسی وجہ سے دکھی ہو رہا تمہارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے دکھی ہونے کا بس تم خامہ خان دکھی ہو دوستو اب سیلیرینو دو ایکزیمپل دیتا ہے سیلیرینو کہتا ہے کہ کچھ لوگ تو اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی کے فیونرل پر بھی جائیں گے کسی کے انتم سنسکار پر بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی خوش رہیں گے مطلب چاہے کتنا بھی دکھ کا محال کیوں نہ ہو وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ دکھی رہتے ہیں چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے ان کی زندگی میں وہ ہمیشہ دکھی ملیں گے اب ان کی باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں اسی دوران انٹونیو کے تین دوست اور آ جاتے ہیں بسینیو لورینزو اور گریشیانو میں آپ کو بتا دوں بسینیو بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے اور یہ پورا ڈراما اسی کریکٹر کے آس پاس گھومے گا سولینیو انٹونیو سے کہتا ہے ارے دیکھو دیکھو کون آیا ہے تمہارے تین بہترین دوست آ گئے ہیں اب تم ان کے ساتھ ٹائم بتاؤ ہم لوگ چلتے ہیں اس کے بعد سیلیرینو بھی بولتا ہے سیلیرینو کہتا ہے کہ میں تو یہاں سے تب تک نہیں جاتا جب تک تم اچھا محسوس نہیں کر لیتے لیکن اب کیونکہ تمہارے اتنے اچھے دوست آ گئے ہیں اس لیے ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں تم ان تینوں کے ساتھ وقت گزارو انٹونیو کہتا ہے ارے نہیں نہیں یار تم لوگ بھی اتنے ہی اچھے ہو جتنے یہ لوگ ہیں تم لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں کچھ کام ہے اس لیے جا رہے ہو یہاں سے بہانے کیوں بنا رہے ہو ارے بھائی کچھ کام ہے تو چلے جاؤ اس طرح سے بہانے تو مت بناو بسینیو کہتا ہے ارے یار تم لوگ تے عید کا چاند بن گئے ہو کبھی ملتے ہی نہیں ہو کبھی وقت نکالو ہمارے لیے ساتھ میں بیٹھتے ہیں گپے شپے مارتے ہیں سیلیرینو کہتا ہے ہاں یار وقت نکالنا پڑے گا وقت نکال کر کسی دن بیٹھ کر باتیں گریں گے دوستو اب سیلیرینو اور سولینیو وہاں سے چلے جاتے ہیں گریشینیو بولتا ہے یار انٹونیو تم تو ایک دم بدل گئے ہو لگتا ہے تم اس دنیا کی کچھ زیادہ ہی فکر کر رہے ہو زیادہ سیریس مت ہو دوست گریشینیو مست مولا انسان ایک دم اور ہمیشہ ٹینشن فری رہتا ہے اور ہسی مزا کرتا رہتا ہے اور بہت زیادہ بولتا بھی ہے یہ تو انٹونیو کہتا ہے اس سے نہیں یار گریشینیو ایسا نہیں ہے میں دنیا کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے یہ دنیا ہے اور ہر انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی رول ہے اور میرا رول اس دنیا میں سیڈ ہے آپ نے دیکھو ہوگا کوئی انسان بہت خوش رہتا ہے ہمیشہ کوئی انسان بہت دکھی رہتا ہے ہمیشہ کوئی انسان بہت حصے میں رہتا ہے تو انٹونیو کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہے اور میرا جو رول ہے اس دنیا میں وہ سیڈ ہے اس میں میرا کوئی قصوری نہیں ہے میرا تو رول ہی سیڈ ہے تو مجھے سیڈ ہی رہنا ہے اس دنیا میں چاہے میں کچھ بھی کر لوں ہمیشہ سیڈ رہوں گا اب یہ باتیں سن کے گریشینیو بولتا ہے دیکھو یار میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ خوش رہوں اور اسی طرح ہستے کھیلتے ایک دن بوڑا ہو جاؤں مطلب ساری زندگی میری ہستے کھیلتے نکل جائے اور کہتا ہے کہ اگر شراب پینے سے میرا لیور بھی خراب ہو جائے گا نا تو بھی مجھے منظور ہے لیکن میں دکھی نہیں رہ سکتا مطلب میں ہمیشہ خوش رہوں گا ہمیشہ لائف کو انجائے کروں گا میرے تو سمجھ نہیں آتا کہ جوان لوگ اس طرح سے کیوں رہتے ہیں جیسے ان کے جسم میں کوئی جان ہی نہیں ہو جوان لوگوں کو تو سب سے زیادہ خوش رہنا چاہیے ایک دکھی انسان جب جاگہ ہوا ہوتا ہے نا تب بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ سو رہا ہے مطلب اس کے اندر کوئی انرجی نہیں ہوتی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کہ اسے جوائنڈیس ہو گیا ہے جوائنڈیس ایک بیماری ہوتی ہے جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اور فیس پیلا پڑ جاتا ہے فیس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے مطلب یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دکھی انسان اچھا نہیں لگتا ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے اور اس میں کوئی بھی جان نہیں ہے گریشینیو بولتا ہے کہ انٹونیو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اسی لئے تمہیں سمجھا رہا ہوں خوش رہو یار کچھ لوگ رکے ہوئے پانی کی طرح ہوتے ہیں ویسے مت بنو رکا ہوا پانی اگر آپ دیکھو گے تو وہ بہت گندہ ہو جاتا ہے اس میں سے سمیل آنے لگتی ہے اور اس کے اوپر ایک گرین کلر کی لیئر جم جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کائی اس کے بعد بولتا ہے کہ کچھ لوگ بہت ہی کم بولتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ کم بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جان پوچھ کر اپنے آپ کو اداس دکھا رہے ہو کم بول رہے ہو جان پوچھ کر تاکہ ایسا لگے کہ تم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو میں جانتا ہوں یہ لوگ اتنا کم کیوں بولتے ہیں یہ لوگ کم اس لئے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں دیکھو اگر یہ لوگ زیادہ بولیں گے تو پھر لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنے بے وقوف ہیں اس لئے یہ لوگ چپ چاپ رہنا پسند کرتے ہیں اور بہت ہی کم بولتے ہیں چلو میں زیادہ گیان نہیں بات رہا اگلی بار جب ہم ملیں گے تب میں تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا یہ اداس رہنا بن کر دو اداس رہ کر تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو چلو لورینزو چلتے ہیں ڈینر کرنے کے بعد بات کریں گے لورینزو تھوڑا سا گریشینیوں کی ٹانگ کھیشتا ہے لورینزو کہتا ہے یار تم بولتے ہی اتنا ہو کہ کوئی دوسرا انسان کچھ بول ہی نہ پائے جب تم چھپ ہوگے تب ہی تو کوئی دوسرا بولے گا گریشینیوں کہتا ہے اچھا بیٹا ابھی تم رکو تھوڑا سا ابھی تم دو سال رہو میرے ساتھ میں اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا کہ تم بولنا بھول جاؤ گے مطلب میں تمہیں کبھی بولنے کا موقع ہی نہیں دوں گا اور تم بھول جاؤ گے کہ بولنا کیسے ہوتا ہے انٹونیو کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اب سے میں بھی کوشش کروں گا کہ تھوڑا زیادہ بولوں گریشینیوں کہتا ہے ہاں یار تھوڑا بولنا سیکھو اتنا چپ رہنا اچھا نہیں ہے اب دوستو لورینزو اور گریشینیوں یہ دونوں بھی چلے جاتے ہیں اور انٹونیو اور بسینیو بچتے ہیں یہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں بسینیو کہتا ہے یار یہ گریشینیو بھی کتنا بک بک کرتا ہے اس کی باتوں کو سیریسلی مت لینا بہت بولتا ہے یہ اور اس کی باتوں کے پیچھے کوئی لوجک نہیں ہوتا انٹونیو کہتا ہے اچھا چلو چھوڑو چھوڑو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کا کیا ہوا جس سے تم ملنے والے تھے دوستو میں آپ کو بتا دوں بسینیو بہت خرچیلہ انسان ہے اپنے پیسے فضول کی چیزوں پر اڑا دیتا ہے یہ اور جب بھی اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ انٹونیو کے پاس میں آ جاتا ہے پیسے مانگنے کے لیے تو بسینیو انٹونیو سے کہتا ہے کہ دوست تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں نے اپنا سارا پیسہ کس طرح سے برباد کر دیا ہے میں نے ہمیشہ اپنی حیثیت سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے دوستو بسینیو نے بہت زیادہ پیسہ ادھار لے رکھا ہے تو بسینیو بولتا ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا سارا ادھار چکا ہوں اور سب سے زیادہ ادھار تو میں نے تم سے لیا ہے تمہارا پیسہ بھی ادھار لیا ہے اور تمہارا پیار بھی اتنا سارا ادھار ہے میرے اوپر تم نے مجھے پیار اور پیسہ دونوں دیا ہے اور کیونکہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو اس لئے میں تمہیں اپنا پلان بھی بتاؤں گا کہ میں کیسے اپنا ادھار چکانے والا ہوں انٹونیو کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہیں ایک اچھے انسان ہو صحیح انسان ہو فکر مت کرو میں تمہیں ہر طرح سے مدد کرنے کے لئے تیار ہوں دوستو اب بسینیو اپنا پلان سنائے گا انٹونیو کو کیسے وہ اپنے کرزے کو چکانے والا ہے بسینیو کہتا ہے کہ سکول کے دنوں میں جب میں تیر چلاتا تھا تو میرا جو پہلا والا تیر ہوتا تھا وہ کھو جاتا تھا اکثر تو اپنے تیر کو ڈھوننے کے لئے میں اسی ڈائریکشن میں اتنی ہی زور سے دوسرا تیر چلاتا تھا اور اسے بہت دھیان سے دیکھتا تھا اور جب میں دوسرے والے تیر کو ڈھوننے جاتا تھا تو پھر مجھے پہلا والا تیر بھی مل جاتا تھا اور جو میں نے بچپن میں کیا تھا وہی اب میں کرنے والا ہوں دوست تم مجھے دوبارہ سے پیسے ادھار دے دو اور اس بار جو تم مجھے پیسے دو گے ادھار اسے میں انویسٹ کروں گا ایسی جگہ پر لگاؤں گا جہاں سے مجھے بہت اچھا ریٹن ملے گا اور پھر میں تمہارا پہلے والا ادھار بھی چکا دوں گا اور اب جو تم مجھے پیسے دو گے یہ بھی چکا دوں گا اتنا تو مجھے یقین ہے کہ اب جو تم مجھے پیسے دو گے اس کی مدد سے میں تمہارا پچھلا والا ادھار ضرور چکا دوں گا انٹونیو کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تم اس بار صحیح سے استعمال کرو گے پیسے کا مجھے اتنا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم پر پورا یقین ہے مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہچا سکتے مجھ سے جتنا ہو سکے گا اتنی مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں اب دوستو بیسینیو ایک لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے بیسینیو کہتا ہے کہ بیلمانڈ شہر میں ایک بہت خوبصورت اور امیر لڑکی رہتی ہے بہار سے بھی بہت خوبصورت ہے اور اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے مطلب دل کی بہت اچھی ہے اندر اور بہار دونوں طرح سے خوبصورت ہے اور اس کا نام ہے پارشیا پارشیا اتنی فیمس ہے کہ پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ اس کے پاس میں شادی کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن مجھے اپنے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ اگر میں پارشیا سے شادی کرنے کے لیے جاؤں گا تو پھر میں اسے جیت لوں گا انٹونیو کہتا ہے یار ابھی تو میرے پاس کیش نہیں ہے دراصل میرا سارا بزنس پانی کے جہازوں میں لگا ہوا ہے میرا جو جتنا بھی میرا پیسہ ہے وہ پانی کے جہازوں میں لگا ہوا ہے لیکن تمہیں ایک کام کرو میرا نام لے کر کسی اور سے پیسے ادھار لے لو تو دوستو یہاں پر ہمارا ایکٹ ون سین ون ختم ہو جاتا ہے مرچنٹ آف وینس کا اور میں آپ کو ایکٹ وائز سین وائز سمجھاؤں گا تو ابھی آپ کی سکرین پر ایکٹ ون سین ٹو کی کہانی آ رہی ہے اگر آپ کو آگے کی کہانی جاننی ہے تو اپنی سکرین پر آ رہی پلیلیس پر کلک کریں آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند